پہلے پھر کیا ہے میں بتا دوں کیا ہے ابودود ترمزی ابن ماجہ میں حدیث ہے تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے دین میں نئی نئی بدتوں سے پچنا علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیہین میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا خلفاء راشدین کے مخالفین کو اہل البدعار رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہا ان کو پکڑ لینا جب حضرت ابوبکر کے خلاف مرتدین کھڑے ہوئے مرکرین زکاة کھڑے ہوئے مسالمہ قذاب کے عامی کھڑے ہوئے ہم سیدنا ابوبکر کے ساتھ رضی اللہ تعالی حضرت عمر کے دور میں اس قسم کا اندرونی فتنہ کوئی نہیں تھا وہ بیرونی قادسی اور جربوگ حضرت عثمان کے خلاف جب بلوائی کھڑے ہوئے ہم سیدنا عثمان کے ساتھ آگے عدیث کیوں نہیں لے کے جلتے جب حضرت علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے جمل میں سفین میں نہروان میں اس وقت تم نے اس خلیفہ راشد کو نہیں ماننا اسی کے بعد تو میں نے اپنا کربلا والا رسرچ پیپر لکھ کے دو سو احادیث اس میں جمع کی ہیں جو فیل بدی پانچ گھنٹے اور میں شروع ہو جاؤں گا زبانی پر یہ تو میں اس ٹاپک میں تو اللہ کے فضل سے پی ایچ ڈی کر آ چکے ہیں لوگوں کو ان کو نہیں آپ خلیفہ راشد مانتے ان لوگوں کا دفاع کرنے ہیں ہم کہتے ہیں پہلے خلیفہ راشدین کا دفاع کریں اس کے بعد اگلی بات ہوگی مسند آمد میں عدیث ہے مشکات میں بھی نبیل اسلام نے فرمایا اللہ تعالی جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی یعنی نبیل اسلام پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا پھر خلافت علا من حاج نبوہ قائم ہو جائے گی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا اور پھر ایک دفعہ اینڈ پہ خلافت علا من حاج نبوہ قائم ہو گی یہ حدیث عمد بن عبدالعزیز کو کسی نے لکھ کے بھیجی اور اس نے کہا کہ حضرت خلفہ راشدین کے بعد جو کاٹ کھانے والی جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ملکن آگر کیوں کرتے ہوتے تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کا دور آگیا ہے تو عمد بن عبدالعزیز سے پہلے اور خلفہ راشدین کے درمیان کون کون تھا ان کو حضرت عمد بن عبدالعزیز سے خوش ہوئے ایک حدیث کی شرحہ یہ ہے اور ایک زیادہ مضبوط شرحہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خلفہ راشدین کے بعد بنو میہ بنو عباد سلطنت عثمانی ہیں یہ سب کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے جو مسلمانوں کے حکمران تھے لیکن ان پر مسلط ہے اس کے بعد جابر حکمران جو ہیں زبردستی ہم پر مسلط ہوئے جن کا زور آ کے بیسویں صدیقے شروع میں ٹوٹا آٹھ سے ڈیٹھ سو سال پہلے تک مسلمانوں کے کوئی ملک نہیں تھے اکہ دکہ ملک تھے سلطنت عثمان کے ٹوٹنے کے میں بات کروں اس کے بعد آستہ آستہ ملک بننے شروع ہے ازادیاں لینے شروع کی اور اب خلافت اللہ منحاج و نبوہ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں آپ دیکھ لیں بنلبیوں میں بھی حسینی پیدا ہو گئے ہیں انیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی دیوبندیوں میں مولانا تاریخ جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی اور تعدہ تعدہ خبر تو آ چکی ہے آپ کے پاس اہل حدیث میں عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی کیا کر دی ہے انہوں نے نیچے لوگوں نے کمٹس کیا اس کے پیچھے بھی انجینئر کا ہاتھ ہے صحیح کہہ رہے ہیں سارا پیچھے میرے ہاتھ ہیں پیرانے آتھوں دیں نا مریدہ پیچھے بھئی جس کو سمجھ آ رہی ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے شیعہ میں بھی دیکھ لیں جواد نکوی صاحب کل کلپنیا اپلوڈ ہوا چار فرقوں کے باغی علماء جواد نکوی صاحب نے وہ ساری باتیں کر دی ہیں جو میں شیعہ کو جنجوڑتا تھا کہ خلقہ سلاسہ کے بارے میں زبان اور بکواز بند کرو انہوں نے وہی باتیں کر دی ہیں شرک کے والے سے کتنا سخت ان کا سٹانس ہے یار کسی کی جورت ہے یہ بات کریں انہوں نے کہا ہمارے غالی شیعہ قادیانیوں سے بتر ہیں کیونکہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کرتے ہیں اور ہمارے یہ یہ گھوڑے کو بھی خدا بنائے بیٹھے ہیں یار یہ کون بول سکتا ہے اور انہوں نے کہا ہم سے بھی آگے ایک دگری ہے جیڑے عبدالقادل جلانی نے بارے کہہ دیں انہوں نے بھی روح کھولی اللہ گروہ واپس ظاہر ہے وہ ہوتے پہنے اس تو بھی ہوتی گال ہے پھر دو پل وانہ دی لڑائی ہوئی ایک جیت گیا یہ اسی طرح پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور باپ بہم دن کھنگھنٹ نہیں دینا کسی نے روح کھولی اور یہ عبدالقادل جلانی رحمت اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں ان کی طرف جھوڑ ونصوب ہے جیسے عیسیٰ ابن مریم کی طرف لوگوں نے ڈیوینٹ اکلیم کی ان کا قصور نہیں ہے تو یہ حضرت محابیہ رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ان کو یار ہم صحابی مانتے ہیں انہیں یہ کوئی چھوٹی بات ہے ہم انہیں صحابی مان رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ان پر گالی گلوچ نہ کریں ہمارا اختلاف یہ ہے کہ رسول اللہ کیا فرما کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مسنا دیامت کی حدیث سن لی ابو دعوت ترمزی میں حدیث ہے نبیل اسلام نے اس کا بریک اپ بھی دیا ہے رسول اللہ کے ازاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں نبیل اسلام نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت علا من حاج نبوہ تیس سال رہے اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی اور کہا بیٹا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال اس میں بھی ساڑھے پانٹ سال جو ہیں وہ سیدنا علی کے ہیں اور چھے مہینے سیدنا حسن ابن علی ہے تو شاگرد کہنے لگا کہ یہ بنو میہ والے تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہی نہیں اور اس میں ابو دعوت نے لکھا یہ کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ نہیں علیہ السلام کا لفظ لکھا جو مولوین نے عربی میں لکھا رہے ہیں نے دیا اردو میں نکال دیا اسلام 360 میں بھی نکلا ہوا ہے عربی میں ہے اردو میں نکلا ہوا ہے سعی بخاری میں 6318 میں فاطمہ اور علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے عربی میں لکھا ہے اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہے سعی بخاری میں 3748 بیرعس الحسین علیہ السلام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا اللہ کی لانت ہو اللہ کے فرشتوں کی لانت ہو تمام لانت کرنے والوں کی لانت ان لوگوں پہ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا اور امام بخاری نے لکھا برہس الحسین علیہ السلام انہوں نے ترجمہ میں کیا حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ مولانا شریف کو مسلم شریف سے بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر پیور آپ کے سامنے بخاری مسلم آئے گی اور یہ ذمہ داری ہماری یہ نکالیں علیہ السلام کو یہ خلیفہ ہی نہیں مانتے حضرت صفینہ کو اتنا غصہ ہے انہوں نے کہا ان کی پیٹ سے یہ جھوٹ نکلا ہے حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی خلافت بنو میہ بنو زرقا کی شریر ترین بادشاہت ہے اس عروع عرض کی شریر ترین بادشاہت اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ بیٹ تو کرنا چاہتے تھے غلیوہ تو مانتے تھے اس میں مجود ہے وہ غلیوے نہیں مانتے اچھا اب لوگ کہتے ہیں یہ حضرت صفینہ کیونکہ چوہتر عجلی میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے جزید کا زمانہ بھی پایا ہے اس کے بعد بھی یہ دس سال زندہ رہے ہیں یہ جزید کو کہہ رہے تھے چلو شکر عجلی تک آگئے ہوں اس کا ایک طریق مسند ابی دعوت تیالسی میں ہے جب وہ کہتا ہے نا کہ ابو بکر عمر عثمان علی تو وہ شاگت پوچھتا ہے حضرت صفینہ سے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہیں اگر خلافت ختم ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا ہے وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں ملک ہیں ہم انہیں خلیفہ نہیں مانتے لوگ کہتے تھے خلیفہ راشد نہیں مانتے سر اب خلیفہ بھی نہیں مانتے خلیفہ ایک متبرک ٹرم ہے ایک خاص چیز کے لئے ویسے تو سارے انسانی خلیفہ ہے اللہ کے لیکن جو خلافت ہے نا جو لفظ اس اعتبار سے وہ ملک ہے خلیفہ نہیں ہے ہاں ویسے تو امیر المؤمنین فیلپاکستان عمران خان ساتھ ہیں وہ آپ کہتے رہیں لیکن اگر وہ والا خلیفہ بات کریں خلیفہ راشد وہ نہیں حضرت صفینہ کہتے ہیں وہ تو بادشاہ ہیں اور اسی کا ایک طریق مصنف ابن عبی شہبہ میں ہے اختگیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن عبی صفیان ہے اب پتہ چل گیا وہ کس کو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور وہ ساری باتیں کر رہے تھے شریر تین بادشاہت کلیر ہے اب اس میں میں گھٹو بہ سکتا ہوں بات کہاں سے تو یہ کہتے ہیں حضرت ابو صفیان بھئی ہم مسلمان سمجھتے ہیں لیکن مسلم شریف کھولو حضرت ابو صفیان کا چپٹر کھولو ایک ہی روایت ہے اس کے اندر کہ حضرت ابو صفیان آکے نبیر اسلام کو کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر چونکہ اسلام قبول کر لیا سورہ توبہ میں آئے تھا کہ چار مہینے کا ٹائم ہے یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نمہ عرب چھوڑ جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے عذاب ایستی سال آئے گا یہ طلقہ ہیں یہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ رو ہم اس اعترام کرتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کو عظم نہیں ہوتا تھا کہ یار پوری زندگی انہوں نے جنگیں کی ہیں آخری اور میں آکے یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے ظاہر ہے کہ ان کے باپ دادہ مرے ہوئے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں تو حضرت ابو صفیان نے کہا یارسول اللہ آپ نہ مجھے کسی جنگ میں اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ باقی مسلمان مجھ سے محبت کریں پہلے میں آپ کے خلاف لڑتا تھا اب آپ کے ہاتھ میں لڑوں یہ انہوں نے ریکویسٹ کی اور نبی اسلام لے بھی گئے غزبہ انہین کے موقع پر لیکن پھر مسئیبت بن جائے گی بخاری مسلم میں مجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو صفیان کو سو اونٹ گفٹ کر دیئے سر آج سو اونٹ جو ہے نا تین چار کروڑوں میں سے کام نہیں بنتا تو انسار مدینہ آپس میں چیمہ گوئییں کرنا شروع ہو گئے بخاری مسلم دونوں میں کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہے اور نبی اسلام نے بجائے انسار کو مالِ غنیمت دینے کے اپنے انہی دشمنوں کو سو اٹھ دے دی ہے مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں چند جو نوجوان تھے نوجوان زبان کے تیز ہوتے ہیں نا انہوں نے کہا دیا اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آتی ہے یعنی رسول اللہ کے بارے ابھی کلماتِ کفر تھے لیکن حضور کو وہی کے ذریعے اللہ نے بتایا حضور نے ان کو بلا لیا تم نے یوں یوں کہا ہے سینئر بیچ میں بڑے انہوں نے بچے ہیں جی انہوں نے جس بات میں کہہ دیا حضور نے ان کو نہیں ڈانٹا معذرت کی انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں نبی اسلام نے آگے سے عذر قبول کیا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انسار دوسری گھاٹی میں میں ان کے ساتھ چلوں گا میرا جینہ اور مرنہ انسار کے ساتھ اگرچہ فتح مکہ ہو چکی لیکن میں واپس مدینہ جاؤں گا کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤں اللہ کے رسول کو لے جانے والے انسار تھے دنیا کا مال لینے والے بنو میہ تھے اسی لئے بخاری مسلم میں حدیث ہے انسار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن انسار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق بخاری مسلم میں حدیث ہے انسار سبر کرنا میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی تم سبر کرنا حتیٰ کہ حوزے کوسر پہ آگے مجھے ملنا حوزے کوسر پہ کیا ہوگا سحکن سحکن لی من غیر عبادی ان پر بھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل کیا وہ اصحابی اصحابی والی عدیث جو انہوں نے امتی امتی بنا دی لیے امتی علی تھی صحابی علی لادہ نے وہ پھر ٹاپک اور طرف چال پڑے گا اسی مسلم کی عدیث میں حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ ایک تو مجھے جھنگ میں لے گئے دوسرا میرا یہ بیٹا جو معاویہ ہے یہ کتابت جانتا ہے آپ اسے اپنا کاتب رکھ لیں جس سے انہوں نے کاتبے بہی نکالا ہوا ہے اور راوی عدیث کہتے ہیں کہ ابو سفیان اگر حضور سے یہ ریکویسٹ نہ کرتا حضور خود سے ان کو یہ کبھی چیزیں نہ دیتے کیونکہ وہ جو راوی تھا نا اس نے میری ویڈیوز دیکھنے ظاہرہ یہی کہہ دیں گے یہ لوگ انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور کی یہ عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کسی کو کرتے تھے کاتب رکھوا لیا یہ کاتبے وحی کاتبے وحی اس طرح بھرتی ہوئی بھی ہے سفارشی یہ سی طرح ہی ہوئی بھی ہے اور اس میں کاتب کے الفاظ ہیں کاتبے وحی کے نہیں ہیں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ابنے باست سے کہا کہ معاویہ کو بلاؤ میں اس سے کتابت کروانا چاہتا ہوں وہاں بھی کاتبے وحی نہیں ایک دفعہ گئے آپ پس آگئے انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں دوسری بار تیسری بار کتنا کھانا کھانا تھا پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے خدا اس کا پیٹ نہ بھڑے بس یہ زبان سے نکلنے والی بار وہ کہتے ہیں یہ مسلم شیح میں حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو بدعا دوں تو اے اللہ اس کو دعا بنا دینا سر ایسی کوئی دیس نہیں ہے اس کے ساتھ الفاظ ہیں اگر اس بدعا کا اہل نہ ہو تو دعا بنا دینا اگر اہل ہے تو وہ بدعا ہی بنے گی جن کو دعائیں لگی ہوئی ہیں وہ پتے ہیں ہمیں بخاری مسلم حدیث آئنہ سے ابن مالک کہتے ہیں مجھے حضور نے کسرت اولاد کی دعا دی تھی میں سو سے زیادہ پوتے پڑ پوتے اپنے ہاتھوں سے دفنا چکے وہ اتنی میری اولاد ہوئی ہے تو جن کو اولادیں ملی نہیں ہیں نا وہ دعاوں کا اثر بخاری مسلم میں موجود ہے ایزر آپ دیکھ لیں آپ کتاب الاوائل اٹھا لیں ابن ابی آسم کی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا شخص بلکہ مسننب ابن ابی شہبہ میں موجود ہے پہلا شخص اس امت میں جنہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تھے کیونکہ ان کا پیٹ بہت بڑھ گیا ہوا تھا دعا کی وجہ موسیقی